مرزا دکھائیے مرزا دکھائیے تفصیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے دسمیں رکومی مکہ کی اس پہاڑی زمین میں سنگلاک زمین میں آپ کے لئے ایک باگ اگ جائے انگوروں کا کجوروں کا یا پھر یہ ہے کہ آپ یہاں پر ایک پانی کے چشمہ جاری کر دیں تاکہ ہماری مکہ والوں کی پانی کی ضرور پوری ہو جائے یا آپ کے لئے کوئی رات و رات سونے کا محل بن جائے یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور ہمارے سامنے قرآن مجید لے کر نیچے اترے یا ہم پر آسمان کو گھرا دیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو یہ ان کے مطالبے ہیں جو آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب یہ تھا کہ اے نبی ہم نے ان کو مرزا ان کی فرمائش کے مطابق نہیں دکھانا مرزا دیکھ کر بھی کہیں گے یہ جادو ہے اور جو مرزا دیکھ کر بھی انکار کرتے پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے اور ہم ان کو عذاب دینا نہیں چاہتے ہم انہیں محلت دینا چاہتے ہیں ان میں سے شاید کچھ ایسے ہوں جو کہ حق کو قبول کر لیں اب جب اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ان کی فرمائش کے مطابق مرزا اتانا ہوا تو اب مکہ والا نے ان سے کیا کہا فرمایا وَإِذَا عَلَمْ تَعَتِهِمْ بِعَایَا جب اے نبی آپ ان کے پاس کوئی مرزا نہیں لا سکے قالو تو کہنے لگے لَوْ لَشْتَ بَعْتَهَا آپ نے کیوں نہیں کوئی مرزا چھانٹ لیا بہت سارے جادوگر بھی شعب دے دکھاتے ہیں عامل بھی بہت سارے شعب دے دکھاتے ہیں آپ بھی کوئی شعب دہ کسی سیکھ لیتے اور لاکر ان کو دکھا دیتے جواب دیا گیا کل اہلِ مین سے کہیے میں جادوگر نہیں ہوں میں عامل نہیں ہوں میرا کام شعب دے دکھانا نہیں ہے اِنَّمَا اَتْتَبِعُ مَا يُوحَا اِلَيَّ مِنْ رَبِّی میں تو پیروی کرتا ہوں اس کلام کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے میرے رب کی طرف سے حَاظَ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ اور یہ کلام تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے میرا سلموڑزا یہ کلام ہے جس کے بارے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھاؤ حَاظَ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ یہ قرآن ان باتوں پر مجتمل ہے جو تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں وَحُدَنْ اور ہدایت ہے وَرَحْمَتُ لِقَوْمِي يُؤْمِنُونَ اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہے بَعِذَا قُرِعَ الْقُرْآنِ اور جب بھی قرآنِ مجید پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوْلَح تو اس کو بہت غور سے سنو یہ نہیں کہا فَاسْتَمِعُوْلَح بلکہ فَاسْتَمِعُوْلَح فَاسْتَمِعُوْلَح اس کو سنو فَاسْتَمِعُوْلَح اس کو غور سے سنو وَأَنْسِتُو اور خاموش رہو لَا لَكُمْ تُرْخَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے تو جب بھی قرآنِ مجید سنانے کی نیت سے کہیں پڑھا جا رہا ہو جیسے کہ امام صاحب نماز میں تلاوت کرتے ہیں کیوں تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم اس تلاوت کو سنیں ہمیں توجہ سے سننا ہے یا کوئی ایسی محفر ہے کہ جہاں پر قرآنِ مجید سنایا جا رہا ہے چاہے وہ تشریح تفسیر کے حوالے سے سنایا جا رہا ہو چاہے کوئی محفرِ حسنِ قرآت ہو اس میں سنایا جا رہا ہو تو جب بھی قرآنِ مجید سنانے کی نیت سے کہیں سنایا جا رہا ہو تو پھر انسان کو اس کو توجہ سے سننا چاہے ہاں فرض کریں کہ آپ کے گھر پر کوئی فرد تلاوتِ کلامِ پاک کر رہا ہے تو پھر آپ پر اس کا سننا واجب نہیں وہ تو اپنا ایک وظیفہ ہے جو ادا کر رہا ہے اللہ ہم سب کو روزانہ تلاوت تلاوتِ کلامِ پاک کی توفیق اطاف فرمائے بعض اوقات بعض جو ہے وہ مساجد سے ایک دم کوئی صاحب اسپیکر کھول کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں یہ چیزیں مناسب نہیں اور ایسی تلاوت کا سننا واجب بھی نہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کوئی کس حالت میں ہوتا ہے کس حالت میں ہوتا ہے تو اس طریقے پر اسپیکر پر اس طرح سے سنانا قرآنِ مجید یہ کوئی مناسب نہیں ہے لیکن جب بھی کوئی ایسی محفل ہو کہ جہاں پر لوگ جمع ہوں قرآن سننے کے لئے قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کو توجہ کے ساتھ سنو یہ جو ہمارے ہاں ایک فقعی اختلاف ہے کہ نماز میں امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے تو اس کے حوالے سے تین آراہ ہیں ایک رائے فقعہ ہنفی کی ہے وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں احناف کے امام کی قرآتی مقتدی کی قرآت ہوتی ہے اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو آپ سب کی طرف سے ہو گئی ایک رائے امام شافی کی ہے امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ ہے کہ نہیں مقتدی بھی پڑھنی ہے امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا امام ایک ایک آیت پڑھتے ہو وقفہ کرے تھوڑا سا پیچھے مقتدی دورا لیں یا امام پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے تھوڑا سا وقفہ دے دے تاکہ مقتدی بھی پڑھ لیں اور ایک رائے امام مالک کی ہے جس کو امام محمد جو کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی اختیار کیا کہ جس نماز میں امام صاحب قرآن مجید کی ترابت باوازے بلند کریں جہری قرآن ہو اس میں قرآن مجید کا سننا اس آیت کے روح سے لازم ہے تو اس میں آپ سورہ فاتحہ ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے آپ توجہ کے ساتھ ان کی قرآن کو سنیں گے اور جو رکعت سرری ہیں یا جو نمازیں سرری ہیں جن میں امام صاحب جو ہے وہ اونچی آواز سے نہیں قرآن کر رہے ہیں آپ بھی قرآن کر لیں یہ ایک درمیانی رائے ہے تو یہ جو درمیانی رائے ہے اس کے لئے دلیل اس آیت کو بنایا گیا کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو وان سے تو اور خاموش رہو پیچھے کچھ نہ پڑھو خاموش رہو لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے یعنی قرآن مجید کا عدب کریں گے احترام کریں گے اس کو تقدس دیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں گی اَقُولُ قَوْلِ حَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ موسیقی